مشاہداتی میراج اور میراج جسمانی اس متعلق کہاو اس پید میں جمعہ عرضی یوت لیکن وقت میلیوں نے کیا تحت پیٹ کما حق ہو کیا کتھ کرنس انشاءاللہ یمتنوی سلسل پگناویس یتکلیل وقت اسمز اللہ رب العزت اسکر و دعا دوس رب العالمینہ اسی دی حق ونک توفیق سانی زبین پیٹ کر کلمہ حق جہری اور یم احباب یہ تھنچے یمن سیرین ایدی بوزنوک سمجھنوک اور سیرنی ایک وٹ ایسی عمل کرنوک توفیق میں کہہ جاؤں پر میں جمعہ عرض کی میراج اس متعلق شو اہل السنہ والجماعتک اقید کی میراج کر نبی رحمت علیہ السلام حالتی بیدیری مز شبہ حالتی بیدیری مز اور سری مبارکی کے او چشم مازاگ او سیچ کر نبی رحمت علیہ السلام و دیداری زاجز الجلال حضرت دی اللہ جللہ شانا کہہ جی اللہ تعالیٰ اچھ فرماؤن سبحان اللذی اسرہ بیابدہی پاک سزات یم سر کرنو پنن عبد خاص آنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہی تفسیر راضی اسمز امام فخردین راضی فرماؤن ان الابد لمجموع الجسد والروحی فوجب ان یکون الاسراؤں حاصلن لمجموع الجسد والروح دوان عبد حسچ وانن جسمست روح کس مجموعہ حس جسم تو روح یل اکٹھے آسن تیم سات چھو آت پر عبدک اطلاق گسن لیازہ اس اسرہ کر نبی رحمت علیہ السلام و یہ چھو لیزم یون کی نبی رحمت علیہ السلام و کر بجسد بروح میاراج اور کرنا من وولوس ذات زلجلال حضرت اللہ جللہ شانا امامنا امام اعظم ابو حنیفہ منسری رحمت اللہ تعالی الفقہ الاکبر چھتی ہیں اس کتاب مکتبت المدینہ دہلی پیٹ حال حالی شایع گمز صفحہ نمبر ذات تو چورس پیٹ چھے امام اعظم سب فرماوان خبر المعراج حقن دوان میراجی چھ اس خبر چھے میراجو کس واقعہ چھو میراجی کیم احادیث شی میراج اس متعلقی کیسا بیانی ماں کرن حقن یا سچو برحق آگے لکھتے ہیں فمن ردہو یس انسان میراج کس ات واقعہ سرد کری انکار کری فہو دالن مبتدی سو انسان چھو گمرا سو انسان چھو بدعتی ایشو فتوہ سو انس امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی اللہ سبح یعنی میراج گو جسمانی جسدی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یقزتن حالتی بیدری شوی حالتی اور آگے لکھتے ہیں جس آگ چیز اس انکار کری جسمانی میراج اس انکار کری بیدری ہی جس آلم اس محمد میراج آسنس انکار کری وہ گمرا بھی ہے وہ مبتدی بھی ہے سو چھو بدعتی تھی سو چھو گمرا یہ ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالی کا فتوہ شرح شرح العقائد انسفیہ صفحہ نمبر اخت پانس ستت علم العقائد مدللت مستند کتاب یسپرت کن مدرس اس میں نیوان پرنا انہیں کہتے ہیں والمیراج لی رسول اللہ فی الیقزت بشخصی الیس سمائی سمائی الی ما شاء اللہ تعالی من الالہ حق ای ثابت بالخبر المشہور حتی انہ منکرہو مبتدیون فرموکی میراج چھو حالتی بیداری مز زیادی بابر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزجد حرام مزجد اقصہ اس کے بعد جہاں تک اللہ چاہا لے گیا اور یہ خبر مشہور سے حدیث مشہور سے چیز سوائے بھی یس احد چیز اس انکار کری شرح عقائد نصفیہ میں لکھا ہے کہ انسان چھو بدعتی پانے جس میراج جس میں نے اس انکار کر سوچ بیدا آتی فتح القدیر باب الامامہ پہلی جل سفر نمبر ترہات پانچ سا منکر المیراج دور اگر میراج انکار کرن ان انکر الاسراء الہ بیت المقدس اگر سو اتھانی انکار کر اس نبی صحبو مسجد حرام پیڑ مسجد اقسان ستاکور بیت المقدس ستاکور فکافرن تو ایسا کہنے والا شخص برائے راست کافر ہے کہ سبحان اللہ اسراء بیعبدی الیلم من المسجد الحرام الیلم من المسجد الحرام الیلم من المسجد الاقسان یہ قرآن کریم سے ثابت ہے آگے لکھتے ہیں وہ ان انکر المیراج فا مبتدیون اگر بیت المقدس پیڑ آسمان لا مکان صدرت المنتحہ قاب قوسین اگر اتھانی انسان انکار کری تو صاحب فتو القدیر فرماتے ہیں ایسا شخص فا مبتدیون سو انسان چو بدعتی لہذا میراجی جسمانی اس انکار کرن وہ کیا شیط ہے ایک تو بیداتی بھی ہیں دوسرا ایمہ کی روشنی میں ایمہ کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں آکشو سے بیداتی بیشو سے گمرا پچھ ملٹ کریا اس عرض مللہ عمد جیمہ رحمت اللہ تعالیٰ سبندو آکشو پان گمرا بے باقیان گمرا کرن اللہ اکبر دو تین چیزیں میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ مشاہدات میراج پہ آتے ہیں کیسل منٹم ہیں کھوٹر پرسو اس پانے اقلی یوسا جسمانی میراج کن یوس کھوٹ میراج کاف پرسو شواش پانے اللہ رب العزت انچہ رہی اقل دسمت کیمی خوٹر گوھر فکر کرنے خوٹر سوچنے خوٹر سمجھنے خوٹر کوئی نہیں معامل سمز گوھر خوز کرنے خوٹر جب اللہ نے اقل اس لیے دی ہے میراج اک معامل تلو اس اقلی دلائیل اقلی روشنی مز اور بڑے توجہ سان بجھو دیکھئے میں اس پہ چار پانچ سات چیزیں انشاءاللہ عرض کروں گا بلکل مختصر انداز اس مجھنے گوڑنیو چیز وینیو سوری میراج چھا موجز کن وینیو سوری چھا کن اگر میراج کھوئے بیس مانو کیا مانو تلکیت رو دی موجز تی رو دی خواب اس انسان وینی میراج اس کھوئے تو لازم آئے گا میں چھو انکار کروں کی میراج ان کے سراسر موجز ہے یہ موجزہ ہی نہیں ہے لہذا یس انسان ات موجز چھو مانن امسین کھوٹر چھو لازم امسین کھوٹر چھو ضروری یہ گیسنا ات مانون کھوئے میراج کے بلکہ امسین کھو لازمی تو مانون کیوز جسمیں نہیں میراج یہ ہم عقل سے سوال کرتے ہیں آگے سنیں میراج چھو اللہ تبارک و تعالی سے نشنی آیت من آیات اللہ یہ اللہ کی آیات میں سے ایک نشانی ہے اگر اسی کھوئے مانو تلکہ تروز اللہ تعالی سے نشانی خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے میراج نبی رحمت علیہ السلام سو اخ موجز سا خصوصیت یست بدل اتائی کرنے اگر اس ات خواب بناو اور ہم کہیں گے یہ خواب ہے تلکہ خصوصیت روز آتمز حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں عرض کرتا چلوں توجہ شرح الفقہ الاکبر شرح فقہ الاکبر اس منصولی کیت صفحہ نمبر اکتا کون جا شمس الایم قردی رحمت اللہ تعالی امام امام ابو زید رحمت اللہ تعالی قز گئی احمد بن حنبل قز گئی اس کے بعد حضرت حمزہ الزیاد قز گئی سور ابو الفوارس شاہ رحم اللہ قز گئی پاس محمد بن حقیم محمد بن علی حقیم ترمیزی قز گئی امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی قز گئی ایم ستوی چھ بیان کرن یہ ساتو اعیم بیان کرتے ہیں دبن ایسی سا وش خوائب ذات ذل جلال حضرت اللہ اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں میں اوش اللہ تبارک و تعالی خواب اس ہائٹی لائٹ یہ کس مانا امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی اگر اس نبی سا خواب اور اش نبی تاج دار اس میراج کو یوز خواب خواب اللہ تبارک و تعالی سنت من دی دار مجھے کہیں اش امام اعظم ادب میں اوش حج لائٹ تیل چاہ نظر نماز تو اقید مطابق شا نعوض باللہ من ذال سم نعوض باللہ من سات ائمہ کا میں نے ذکر کیا ہے ست و ثابت ہے شرع فقہ اکبر میں ملہ علی کاری نے اس کو بیان کیا ہے سات کا نام لکھا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خواب خواب خصوصیت یہ ہے ان لوگوں نے خواب دیکھا ان لوگوں نے اپنے تخیل میں اس کو لائیا اس کے بعد خواب دیکھا یا بنا تخیل خواب میں اللہ کی زیارت کی اور جو اللہ کے نبی نے دیکھا وہ خواب نہیں تھا وہ خیال نہیں تھا وہ روحانی نہیں تھا بلکہ سوہس میراج جسمینی یس کرنو ذات ذل جلال حضرت اللہ جلل شام اللہ رب العزت نے آپ کو عقل شعور دیا ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں آگے چلیں یہ لی نبی رحمت علیہ السلام و میراج گور تیمہ حضرت امی حانی سین گائری کہتے اس ونی ان کے گھر میں تھے یہ نبی رحمت علیہ السلام میراج گریت واپس آئی امی حانی گئی بیدار اللہ کے نبی علیہ سلام نے اپنا واقعہ میراج بیان کیا حدیث کی روشنی میں میں ارز کرتا ہوں امی حانی و جوڑ اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم لا یہ واقعہ محض لکن کی تم ناز جٹلائن تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و جو اگر یہ خواب آئی امی حانی تیم کہ اس محض نبی صلی اللہ علیہ و سلم پروائی ناز سن کہ خواب خواب اس متعلق ناز کہنے اعتراض یہ بھی عقلی طور پہ اس بات کو واضح کرتی ہے وہ میراج روحانی یا خواب والی میراج نہیں تھی سو میراج اس میراج جسم اگر آپ گنتے جائیں تو یہ چار یا پانچ دلائل ہو گئے آگے چلیں میرے عزیز میرے دوست ونیو اگر وہی خواب رات رات کی خواب مدینہ مکہ ایران سعودی عربیہ پاکستان سفر کرت سبھان یل بگوست پت بیدار انجان حضرت چست امز کہتے حیدری سب خواب خواب کہتے انسان ہوئی کچھو سمجھ یون خواب انسان کی خواب انسان کے قبضہ اختیار میں نہیں ہوتا انسان کیا انسان اختیار اس مدینہ اگر اختیار ایسے تلے بے یہ ہے مگر خواب چوشن اگ ایسے بی ایسے ہور 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 ایسے ارادی ایسے وہاں وہاں سے بھی یہ گوم کی آتا اللہ کے نبی آئے میراج کا واقعہ بیان کیا کفار قریش اکر اعتراض تقزیب علماء سے پوچھتے ہیں اپنے عقل سے پوچھتے ہیں تقزیب کے لئے نبی تاجدار انچن یمن خواب واقعہ بیان قرمت کی نبی سب خواب انموت کی حضور اچھ خواب مسجد حرام مسجد اکس سہر سارا کچھ دیکھ آیا ہوں اگر یہ بیان سب امت مز یہ ہم کس تاثبی قیامتی جو بھی امت میں لوگ آئیں گے بیت تحقیق شی حضور علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک ہم بات کریں اتمسی ساری کت افضل ترین شخصیت کائنات اسمز انبیاء کرام و پتن نبی اس پت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ ہمارا عقیدہ ہیں یہ احناب کا عقیدہ ہے امام آزم ابو حنیفہ کا الفقہ الاکبر میں یہ عقیدہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سبس شناو عبداللہ شوش کیا شکناو ابو بکر چی کنیت بولی ابو بکر چی لقب کیا شک ابو بکر کا لقب صدیق کیوں رکھا گیا کہتے ہیں یہ نبی رحمت علیہ السلام تو السلام یا راج کے رت آئے اور اللہ کے نبی نے کفار قریش کے سامنے بات رکھی یہ مقافی رائش یہ موقع انکار ابو جہلیل این کو خوش اور یہ کفار دوڑتے گئے صدیق اکبر کے پاس ابو بکر کے پاس اے ابو بکر ون اگر کائیں انسان دعویٰ کری سگو روچھلیز مختصر حساسمن مسجد حرام مسجد اکسا آسمان باقی سارا سیر کر کے آیا بے ووت واپس ون سگر کا تصدیق تقزیم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سمجھو فرماؤن یہ شنہ ممکن بولیئے یہ شنہ ممکن ابو جہل گو خوش بدل ہوئی اترائی اترائی اسلام اقدامن ابو جہل نے فرمایا یا باقیرین اے ابو بکر کیا جانتے ہو کہ یہ داما کرنے والا کون ہے دونس ون سکیمون دونس یکولو بیہی صاحبو کا یہ شنہ بدل کامنن کی اسی چون یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تصدیق کریو یہ کاتھ ونیا پجی پہ نبی رحمت علیہ السلام ہو کن سارے لوگوں نے کہا آنا ساتھ شکرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکرن ونگر یوہی دعویٰ ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یا با جہلین اے ابو چال ساتھ شکرن ونان کی امترین دعویٰ اور میں بھی کہتا ہوں ممکن نہیں ہے لیکن اب تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ چھو نبی صب ان دعویٰ اگر نبی صب نے دہان مقدس میں یہ کاتھ درائی تیلیون برحق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدل گاون پوزشن کے اگر میں اس نبی سے دہان دراؤ شبا یہ چھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیس کریش چا واقعی میراجس تصدیق لہذا گو امیس اجز کی پیٹ لقب صدیق کیا گو اس لقب کیا گو اس لقب تو امیس شاہ کہا ہوں کہ ابو بکر اس چھنے صدیق لقب مشکا ہوں میلوس کا چیز اس پر میراجس کرن بولیے میراجس کرن تصدیق اگر یہ خواہ میراج آیسی ہے اگر یہ خیال اور تصور میں میراج ہوتا تو صدیق کا لقب جو صدیق پڑا ہے تلیمی ضرورت ہی ہے خواب اس کی نہیں کانتی تصدیق خیال اس کی نہیں کانتی تصدیق تصور اس کی نہیں کانتی تصدیق خواب معنی کانتی صدیق کے اکبر ان یہ چیز اس تصدیق کر اس کے باوجود کیونکہ میراج جسمانی تھی اور صدیق اکبرن یت میراج اس آنکار کر تصدیق کر وہ میراج جسمانی تھا اسی لیے ان کو اللہ اور نبی کی جانب سے صدیق کا تمگاں ملا یوسی وینی یہ میراج اس کھو صدیق اکبرن صدیق لکب کی تشکات سمجھئے ہو آگے چلیں نبیر احمد علیہ السلام دعویٰ کر کیا ہم نے میراج کی یہ سارے معاملات ہو گئے ایسا کیا ایسا کیا اگر بوئی کا دعویٰ کر بونہیں میوش خواب کھوئے پڑھنے میں پونس آس لکھ کلم بگر دعویٰ مثال کے طور پر میں پڑھنے کھوئے کچھ ساس لکھ کلم پونس آس تک پڑھنے میں کلم کوئی کروئے انکار دے بھی ناز خواب چھو اللہ تعالیٰ سے مرضی تھیم کیا ہو وہ تو ایک خواب مجھ تو یہ آس لکھوئے بھی آس لکھو تو ایک کھوئے سے کلم وہ نموت آت کیا پرواز چھو آت براکس اگر تو ہم دعویٰ کر باس اوڑ ایسا ساری کے مطلے اجیس لکس پونس ست جمع وہ پڑھو کلم تو ہی جو پڑھو کلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کینکس دورس مز زہری طور جشن بہن لائک جشن مانو لائک خواب اس پڑھوئے نہیں ہوتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا لو آپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے آپ حضور کے میراج کی بات کریں یہ نبی رحمت علیہ السلام و دعویٰ کر میں نے میراج کی نکوریم تریق اگر یہ خوابی آئی سے اگر یہ روحنی میراج آئی سے ساری یمتی لکھ نئے نئے مسلمان اس بنیمیت نبیان آنا زیادہ چون ممکن یہ آز ہی کیو ہے خوابی اس کیوں تا کیا ہی تیوشت لیکن یہ نبی سبھا اعلانی اوت کر تاریخ و سیر کی ہر کتاب میں لکھا ہے واریا لوگ تم یہ مسلمان اس بنیمیت یہ مو کلموز پر حال حالی نو نوی یہ کمو نبی سبھا ان یہ دعویٰ بوز کینسے اکلمس یلنی یہ چاہوی کم سب دے مرتد کیا بہنی ناز خواب نبی رحمت علیہ السلام آس پر ترائیہ گندی اسلام لباس اسلام پٹکڑا گردی من نیور دبی ہے سوئے نبیان کو غلط دعویٰ دبی ناز خواب انہ چا پروش اب جن لوگوں نے ارتداد کیا جو مرتد ہوئے ان کا مرتد ہونا سب سے واضح بری اور بیین دلیل اس بات کی ہے یوس میراج نبی سمن لکنمس بیان کر وہ جسمانی میراج تھا سوئے روحنی یا خواب میراج کی اب اللہ جسے توفیق دے سوئے انسان ہے کہ یہ سمجھت اچھا اور ایک بات چلیں یہ دے حضور علیہ السلام اور واپس آئیں یہ مو لکو میں نشنی ہے اگر سے میراج کرت وان از ایسی ون دورانی سفر کیا ہو چھت سیا یہ انسان کھوئے بوش انشاء اللہ ازمی تیا ایس زہر اس مرز کھوئے بوش بھی اپیر بھی دیریا سبانی ایسی مسلا وہ اپیر ایسی پیر دیریا خواب میں انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے کفار نے دعویٰ کی دلیل کے طور پر اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تون دعویٰ چھو آپ میراج کر کے آئے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سہر کر کے آئے ہیں وان ات سفرس دوران ات سورس دوران سے کیا وشت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھلائن وادی کی دائیش اوڑو ستون پھلائن یوکن پکن اول سوائیتی یہ ٹائمز پھلائن ویجو وادسو تونج شاہر اسم سہریش انتظار کرن اور یہ ٹائم نبی رحمت علیہ السلام جتمت چھو باز زیبت تور وہ یہ قیفل تش ٹائمز اگر یہ کھوئے بھی ایسے یہ کجوائی تھی اتا ٹائمز چنان زہری دور نبی تاجد علیہ السلام پھر ڈسٹنس کا اندازہ کیا کہ اللہ کے نبی نے کہاں دیکھا تھا یہ مرکوتہ ٹائم لگی تو یہ سارے شواہیت ایسے ہیں ایم ساری شواہیت چھی یعنی اس پر بیان دلیل کی اس میراج نبی رحمت علیہ السلام ہو کر اس میراج اس نے روحینی کی بلکہ اس میراج جسمی ہاں ایمی ورائی شک کیسا واقعات نبی رحمت علیہ السلام ہو کھڑ کے اللہ رب العزت سندی دار کرمت ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے تو یہ اس بات پہ میں نے چند چیزیں بیان کی کہ اقل تشید تسلیم اس لیزمی طور کرناون کی جس میراج نبی رحمت علیہ السلام ہو کر اس میراج اوسن کھڑ میراج بلکہ سوس میراج بولیے سوس میراج جسمانی اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے رب کو دیکھا سوس نے کھڑے وہ سنکیں سوس سیری مبارکی جو چشم انور حالتی بیدری دیدار ازاد رسول جلالی حضرتی صلی اللہ سوس میراج سوس میراج یا نبی یا حیات نبی خیال یا چھو امت اسبائی سے اللہ صلی اللہ رسول اللہ رحمہ رحمہ لئی یا حبیر تو میں نے پہلے بھی حرز کیا تھا کہ سون نسب کلام آج سے آج پیٹ یہ میں پوچھ ملائی عرض کے لئے آپ پتہ نواخد کہیں اس پہ میں نے بات کی اب آگے چلکے مختصر طور پہ امن مشاہداتی میراج یہ نبی رحمت علیہ السلام و میراج اس میں انشاءاللہ مختصر سی بات کرتے ہیں سمہ اریج نبی رحمت علیہ السلام و فرمو حرام سے مسجد اقصہ میں نے وہاں نبیوں کی امامت کی اس کے بعد آسمان کی طرف ہمارا سفر ہوا اور اس درائے آسمان اور آسمان پیٹ ستن آسمان پیٹ ستن آسمان پیٹ نبی رحمت علیہ السلام و اوٹھن پیغمبر انسید ملاقہ شباش بولیے اوٹھن ستن پڑھ کے ساتے آسی اکس آسمان پڑھے اس پیغمبر اس لئے میں نے عرض کیا گوڑنکس حضرت آدم بولیے حضرت خدایت سے کہا آدم تہجی جیسے حضرت آدم کو جنت سے نکلنا پڑا ایک وقت دوائی چشیم مکہ پیٹ ہجرت کریت مدینہ گست کار ملاقات حضرت آدم ستن عظیم واقعہ چکمت آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہونے والا ہے آگے چلیں آسمان پر سمکھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کوئی اس پیغمبر علماء کہتے ہیں اس لئے ان کو لایا گیا کہ حضرت یحییٰ آئی شہید کرنے حضرت عیسیٰ روح اللہ آئی آئی کھان تخت دارس پر فانسی کے فندے پر ان کو لٹکایا گیا تھا اپنی اپنے ظلم و سیادتی سے اموز اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لنبی تاجدار گئے جت کے یمن خلاف سویشی گئی تو یہ خلاف تکیسے قتل کرنی سویشی علماء فرماتے ہیں یوس اشار نبی رحمت علیہ السلام غزہ حسید زہر آترا آگے چلیں تریمیس آسمان پر حضرت یوسف بولے علیہ نبی علیہ السلام خدا یہ کیا اسی درس ای تاجدار جب حجرت ہوگی حجرت کے بعد آپ مدینے چھائیں گے واریہ وری گزیریوں اس کے بعد فاتح بن کے مکہ آئیں گے یل فاتح بنی تیو سینی آس لرزن سینی آس تھر سینی آس کپ پاہٹ لیکن یل تو ایک امپرس نو دیمی نو ہے تاج نبی صلی اللہ علیہ 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 سینی آس اے نبی فاتح مکہ کیسے تو اتحاس مکہ سینی آس آگے چلیں پونس آسمان سینی آس آسمان حضرت ادریس علیہ 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 سلام خدا ادریس کیا ادریس علیہ علیہ سلام کے بارے میں لکھا جاتا ہے روئی زمین پر گھرن شخص یم لیکن استعمال کر یم رب العالمین حشنوں کی لیکن چی امتریک کلم کو امتریک اللہ نے حضرت ادریس کو پہلا شخص بنایا جس نے اپنے ہاتھ سے کلم کو اٹھایا اے نبی چائنی سندگی مزی جیسے انہوں نے کلم اٹھائی آپ کو کلم اٹھانی ہوگی اور تحریری طور پہ انہ اٹھائی طرفات انمز اسلام خدوط اسلام دعوت سوزی لہذا کیلئے ملاقات سلام تو حارون ان کا دور ایک تھا مگر موسی بنسبت اس لخ زیاد محبت کرن حضرت حارون علیہ سلام اٹھائی تارش دار چاہز کرنی عاشق دیوان صحابہ تیمز کرنی سے واریہ زیاد پنی زوک ہوتی زیاد محبت حضرت حارون سے ملاقات کیجئے یہ اس جانی بشارہ ہے شہیم اس آسمان اس پر موسی کلیم اللہ علیہ نبی صلی اللہ سلام علیہ علیہ بیان کرتے ہیں درست ایٹ آج تائج دار واریہ سختی واریہ مسئیب واریہ مشکلات واریہ پریشنی سارا کچھ ہو جائے گا لیکن یہ کہ فیراؤن میں گھر کر دی یا وسمز اور اللہ نے موسی کو اور ساتھویں آسمان پہ ابراہیم علیہ 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 صلی اللہ علیہ لیکن نبی صاحب فرمی ہم نے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی جیسے ہماری شکل وصورت تھی ہماری شکل وصورت کے ان کا چہرہ تھا ایسی وجاہ مگر میوش حضرت ابراہیم علیہ 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 زمین سمز انسان کعب مزید حرام ادھے کے چلپ العالمین آسمان ملک تواف اور اس کو بیت المحمور کہتے ہیں ابراہیم علیہ 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 اشار حضرت اور اس کو فتح آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ آپ سبقت عطا یہ تو اکاب اللہ اس محس عرام سان پرشن ورے دخت رہیت اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں پہ مکہ کو فتح فرمائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ بس ہم زترے منع انشاءاللہ اس میں مختصر سی میری گفتگو ہوگی اللہ اکبر کبیرہ دون ابراہیم علیہ 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 السلام اس علیہ ملاقات گو جب میری ملاقات ہوئی فقہ علیہ محمد انہوں نے کہا اے محمد علیہ السلام اے اقری امتک منی السلام بیو انجا خبر طیبت تربا جن جن جو ملش واری از بط المان تریش واری از میٹ وان نها قیان تچن بال تچن تذر وگیار تشو پلین ہموار سرزمین وان غیرا سہا ہاں تچو گاس ایٹ آش تاج دار تجل شئی گاس حضور فرمان کیا گاس چھو دونیس تیمی گاس تیمی شہجار تیمی سبزار سبحان اللہ والحمد اللہ اللہ اکبر کبیر حضور آگے بڑی بس ہمارے لئے امت کے لئے درس اللہ کے نبی صلی اللہ بروپوکس بولیے بولیے نبی صلی اللہ بولیے 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 حضور فرمان ہمچی بولیے بولیے ہمچی قدم بروح کرنن یتنی بولیے آسل ومود اچو اتی حرگ سبزار اچو پان نیرن اچو فسل نیرن اچو اچو بروح کن باقی زی اچو اچو لونن اچو تراؤنی زمین اچو اچو اتی وقت فسل اچو بیاق فسل حضور فرمان میں جبریل ای جبریل یکوز جماعت ای جبریل اللہ کے نبی سے کہا گیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد ہیں یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد ہیں اور حدیث کی شرم علماء لکھتے ہیں یہ اکی لیٹ بی ایل فولتراون اچو اچو سل اچو یہ لونن بینیرن لونن بینیرن علماء فرماتے ہیں اجسی دانس شیمن نیرن نئی شیجل فاصل اے نبی آسی اشار نیکی کرنے ہی اللہ تبارک وطال دیک ناؤ شت گن زیاد اجر آسم جہاد کرن اللہ اللہ کے نبی آگے پڑے انس بن مالک روایت کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم ایسی جماعت کے پاس سے گزرے پھر اشتی چائمی اور یہ لوگوں کے ہونٹ کاٹ رہے ہیں یہ میں ارز کی اجبریل یہ کون لوگ ہیں خطباء من اہل الدنیا تاچ تاجدار یہ مز گئی دنی ہی گواز کھان اللہ اللہ یہ مز گئی دنی ہی بے سی سپاک اس مز یہ مز گئی دنی ہی فتن تلن وی لوگ آج تب تک کسی بھی مکتبہ فکر کہ مولوی کا پیٹ نہیں برتا یہ رسکال اس رسو رسو مشرق رسو رسو بیداد رسو تب تک کسی رسو نہیں برتا امت کو تباہ کر رکھ دیا ہے جن علماء کی ذمہ داری تھی وہ لوگوں کی اصلاح کریں وہ لوگوں کو صدار رہیں وہ لوگوں کے عامال کی اصلاح کریں عقائد کی اصلاح کریں کی مائی علم چھ پی خیش دو ان فتن طول سانی طرف کوئی سی علم راد کر پتاؤ راد کر ن ویل سو چو خید طول قیامت کے دن آپ کی کنچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جائیں گے فتن پر ور واس کھان لگ ایسی واس پرن 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 سو مشر گسن آگے چلے بیاق جماعت وشک فاتح تو علا قوم زدر حدیث مختصر توجہ سان بوز بات بی جماعت اس بیویوت یعنی یڑاس دنیہ کن مکان سن بیل یعنی یڑاس کچا بیش دنیہ کن مکان سن اللہ فی ه حی یار اور یہ مکان اجز نیور شیش مکان 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 جیسے ان کے پیٹ ہوں گے سرف نبری ایمان ہے جیوریل یہ کون سی جماعت تھے اللہ کے نبی سے کہا گیا آگے چلے ابو دھاوت کی حدیث نمبر سورساس ارشد ارصدت لما اریجبی ربی مارت بی قوم لہم ازفار من نحاس حضور فرمو ایسائے ایک جمع اس کی اچھی جماعت آق یمن چن نام سر تلہین اور بڑے لمبے لمبے ناخ یخ میشون وجوہ و صدور و یم پنیس رویس ماز والن یم پنیس سین ماز سلن جبرید سے کہا گیا اے جبرید یہ کون لوگ ہیں جبرید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوش کھاتے تھے وَيَقَوْنَ فِي اِرَازِهِمْ يم انسان لَقَنْهِن اس عزت اس حمل اس کرن کہا گیا یہ ماز اسی جو لوگوں کی گیوت کیا کرتے تھے غابت اس کرن بے عزت اس پی سپیٹ پیچھے بڑائی کرتے تھے آج ان کے لیے یہ عذاب رکھا گیا ہے بیاک حدیث مَرَّ بِقَوْمِن تُرْدَهُ رُوسُهُمْ بِسَخْرِ کُلَّمَا رُدِخَت آدت کَمَا کَانَت اللَّهُ اَكْبَر اللَّهُ اَكْبَر حضور فرماؤن مَاوِشْ بِعَاق جَمَا پیرشتی یون یم لگاون یم انسان یم کل سپیٹ یم کل یون چیٹ یم کل یون تان یون چھکراؤن بے یون ارزا کرن یک اس جماعت اللہ کے نبی سے کہا گیا پیاتھی تاجدار یازگیس سجماعت یمن نماز گوب جگسن یم نماز پرن کے یمن نماز پرن گوب جگسن اور بس آخری حدیث ارز کرتا ہوں سُمَّ اَتَا عَلَى قَوْمٍ عَلَى عَدْبَارِهِمْ رِقَاؤن وَعَلَى عَقْبَالِهِمْ رِقَاؤن پَتْ بِعَاق جَمَات بُوش کی شرم گاست یمن ماز لڑیث پرن کی شرم گاست ماز لڑیث یسرہون اکاما تسرہول انام یم گاسی کھاون انسان اسی کی کھاون یتکے چارویں گاسی کھاون اللہ اکبر یم کائن کھاون یم کریڈ کھاون یم خطرناک یم کل کھاون اللہ اکبر ارز کیا گیا جبریل یہ کون لوگ ہیں یمن کیا گمت هاولائی اللذین اللہ یعط دون صدقات یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا اور اخری چیز فرمو نبی رحمت علیہ السلام یمن لذیذ گزہ تیار کرت دستر خانت رہیت لذیذ گزہ حلال طیب گزہ پاکت صاف گزہ بے سیڈ مکر یہ واریہ زیادی کھون لائکی نے یہ ترائیت سنو لائک لیکن یہ ملک اور یہ ون یہ ملک ریجز دستر خانت بے آمان کے یہ مکر حضور و فرمو جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریل ایمین نے عرض کیا تاکت تاہج دار یاز گوی سو مرد یو صاحبی نکاوس نکاست باوجود اس اس گورنسی تعلقات یاز سخاتون یا صاحبی نکاوس نکاست باوجود اس اس گور مردنسی تعلقات دو ترات سے گزہ رہے ہیں گورنسی اللہ اکبر میری امت کی ماں ہو میرے امت کے جوان ہو میرے نبی کہ چاہنے والوں عظم مصمم کر لو ارادہ کر لو ونیو یل نبی صاحب ان یہ واقعات آجسین وشمیت یہ واقعات آجسین وشمیت دل ناز آجسنا رنجید گو مینس گمخار پیغمبر اس جب امت کا یہ حال دیکھا ہوگا کیا جی کرو انہیں اس سو اراد کہ کام جب ہم حضور کے سامنے چھائیں گے نبی صاحب کو یہ میرا امتی ہے یہ میرا غلام ہے میری سنتوں پہ چلنے والا ہے متبیہ سنت ہے جہاد کرنے والا ہے گیروں کے پیچھے نہیں پڑنے والا کسی کی غیبت نہیں کی کوئی حسد کرنے کے کچھ نہیں کیا کناہ نہیں کیے لہذا تمہیں عمل کرو یمن عملانمز روئے جائز خدا یمن عملانمز روئے جائز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تحینہ اس سلامت وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین گزاری شم اور حق بات تو یہ ہیں حق قط ون بی دل چھو میں واریہ تانگ گسن میں جب آتا ہوں الحمدللہ رب العالمین وہاں سے میرا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے تمہید چھو سمائے میں کرتا ہوں کہ زیادہ کھوز زیادہ کھوز تو ایتاں پیغام واتون لیکن آپ لوگ ہیں بیڑی بیڑی تانش آسان ہم شاہ سن پکن وار وار چھانس یا جا دو ٹھکنے آئمی ایسا کرنا اچھا نہیں ہے بلکہ آپ ہمیشہ وقت پہ آنے کی کوشش کریں وقت محسوس زائے کرن کے ایک گھنڈہ ہوتا ہے کمپلیٹلی یت مسجد پاکست میں گزارن تاکہ کچھ سیکھنے کو ملیں تاکہ یعزکیں ہچو ہچنا ہو ہمارا بھی حق ادا ہوگا انشاءاللہ تو ہی تھی ہچو تو اس معلوم قرآن شریف پس متعلق اوترے سری غستاخی ہم نے احتجاج کیا پروٹسٹ کیا انشاءاللہ آز نماز پریوت قرآن کے محبت ہے صحابہ کرامر ہی محبت ہے ان کی غستاخی کی گئی قرآن کے خلاف کہا گیا نیبر نیرو ہتھنی ایک جگہ پہ جمع ہوں گے نعرے بازی ہوگی انشاءاللہ المستان اور ایس زیلمس سخت کوت سخت سزا جن خطر کرو پنی آواز نیبرکن بلند کوئی نہیں جائے گا یہ میں اس قرآن باستانیشو کھلای سند کلام یہ قرآن چھو میہیں کتاب ایمی قرآنو کچھو یعزی محبت تمن سیری گزرش نماز پریتھرکن سیری پونس منٹ دیمو ایتھن زیادہ ٹائم لا گئونے اس انشاءاللہ کے اللہ آپ کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ کندہ ساہی بنچے بے یعزی بطوری نظران پونس حد دیدمی اللہ تعالیٰ کرنیس جزائے خیراتا یہ حاجت آئیسس سکرن سراوہ دوئیم جیز شکستان جوان سال لڑک رئیس احمد شاہ اللہ انتقال قرمت اللہ تبارک و تعالیٰ کرنیس مغفرت ترہیم چیستی ترہیم چیستی یہ کہ انشاءاللہ اکتر مارج بروژ بدوار حضرت نیک ریشی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ عرص مبارک آج سلس مرائیسی یہ جامع شریف اسم انشاءاللہ اولیاء کاملین المتعلق یعظی بیان اسلامی یعظی بیان آئیسی انشاءاللہ ساری حضرت دورو نزدیک یمچی ریکن تحمدو ختمات وغیرہ کیا آئیسا بیاسی دینی پروگرام وازو تبلیغی مجلس آئیسی شڑا مائی شابان اکتر مارج بدوار دو شام نماز پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تحین تو ایسی سلامت و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین